السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور ایسا کہنا غلط بھی نہیں اپنے دوستوں اور پیاروں کی آنکھوں میں دیکھ کر آپ ان کے جذبات اور موڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنکھوں کی کچھ علامات دیکھ کر آپ متعدد طبی مسائل یا بیماریوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں جی ہاں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آنکھوں کے بارے میں ایسے چند راز جو بظاہر تو بے ضرر لگتے ہیں مگر وہ اندر چھپی بیماریوں کو افشا کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ آنکھوں کے گرد دانے ناظرین اگر آنکھوں کے کونوں یا قریب دانہ نکلا ہو تو آپ اس سے ہونے والے درد اور خارش سے واقف ہوں گے پلکوں کے قریب ایسے دانے ایک گلینڈ بلاک ہونے کے باعث نمدار ہوتے ہیں اور چند دن بعد غائب ہو جاتے ہیں تاہم اگر یہ بار بار سامنے آئیں تو یہ سنگین علامت ہو سکتی ہے اگر ایسے دانے اکثر سامنے آئیں یا طویل عرصے تک برقرار رہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں بھووں کا گرنا ناظرین بھووں کے بال گرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں عمر بڑھنا، ذہنی تناؤ اور کسی غزائی جس کی کمی مگر ایک ممکنہ وجہ تھائرائیڈ ہارمونز کی جسم میں بہت زیادہ کمی ہے جو سر کے بالوں سے محرومی کا باعث بھی ہو سکتا ہے اگر بھووں کے ساتھ سر کے بال بھی گر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں نظر کی دھندلا ہٹ آج کل بیشتر افراد گھنٹوں گھر یا دفتر میں کمپیوٹرز یا کسی بھی طرح کی سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں آنکھیں جلنا یا دھندلانے لگتی ہیں اب اسے ڈیجیٹل آئی سٹین کا نام بھی دیا گیا ہے جس کا حل نہ نکالنے پر بینائی تیزی سے کمزور ہونے لگتی ہے اگر آپ کو اس علامت کا سامنا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے نظر نہ آنا یا چیزیں زیادہ نظر آنا ناظرین بینائی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے جس کے لیے فوری رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اگر بینائی اچانک غائب ہو جائے ایک چیز دو یا زیادہ نظر آنے لگے چیزیں کچھ لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اکثر یہ فالج کی پہلی علامت ہوتی ہے گہرے ہلکے اکثر افراد کو آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ عام طور پر نین کی کمی ہوتی ہے یعنی رات گئے تک جاگنا اور جلد اٹھ جانا آنکھوں کے گردھلکوں کا باعث بن جاتا ہے تاہم اگر یہ ہلکے مناسب نین لینے کے باوجود ختم نہ ہو تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیگر طبی مسائل کا اشارہ ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ تھائرائٹ یا خون کی کمی جیسے ہیں میراس کی علامت بھی ہو سکتے ہیں ان کے مطابق اگر آپ مناسب نین لیتے ہیں مگر پھر بھی خود کو تھکاوت کا شکار محسوس کرتے ہیں یہ تھائرائٹ یا خون کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے ایسے حالات میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان دونوں کیفیات کا ٹیسٹ ضرور کروائیں آنکھوں میں پیلا ہٹ اگر آپ کی آنکھوں کا سفید حصہ زرد یا پیلا ہٹ زدہ نظر آنے لگے تو یہ جان لیوہ جگر کے امراض کی ممکن علامت ہو سکتی ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے طبی ماہرین کے مطابق آنکھوں کی یہ رنگت ہیپٹائٹس جگر کے صحیح سے کام نہ کرنے یا دیگر امراض کے باعث بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ جگر کے امراض نے آپ کو شکار کیا ہو تاہم ایسا ہوا بھی ہے تو ابتدائی سطح پر ہی ان پر زیادہ موثر طریقے سے کابو پایا جا سکتا ہے آنکھوں میں سرخی ناظرین اگر آپ کی آنکھیں بہت سرخ یا ان میں سرخ لکیریں سی بن گئی ہوں تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں کیونکہ یہ سنگین امراض جیسے آشوب چیشم پپوٹوں کی سوزش آنکھ کے پردے کے ورم اور کسی قسم کے موتیاں کی جانب اشارہ بھی ہو سکتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی کچھ کم سنگین وجوہات بھی ہوتی ہیں جیسے آٹھ گھنٹے تک کمپیوٹرز پر کام کرنے سے آنکھوں میں درد کے باعث سرخ لکیریں بن سکتی ہیں اور اس صورت میں آنکھوں کا معنی کروانا بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ بینائی کی کمزوری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ کسی قسم کی الرجی کے باعث بھی ہو سکتا ہے خوشک آنکھیں ناظرین اکثر افراد کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جس کے دوران لگتا ہے جیسے آنکھیں بالکل خوشک ہو گئی ہیں جس کی وجہ اکثر وائٹامین اے کی کمی ہوتی ہے تاہم یہ شکایت عمر بڑھنے اور کچھ خاص ادویات کے استعمال کے باعث بھی لاحق ہو سکتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری کا باعث بھی ہو سکتا ہے جو خاص طور پر ایسے گلینڈز کو متاثر کرتا ہے جو آنسوں اور لاعب دہن کو بنانے کا کام کرتے ہیں عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی کنکر چلا گیا ہو اور چوبن محسوس ہوتی رہتی ہے جانا بھی چہرے کی کشش کو ماند کر دیتا ہے اس کے لیے اکثر برف کی ٹکور کھیرے کا ٹکڑا یا دیگر ٹوٹکوں کا استعمال کیا جاتا ہے مگر جب یہ کسی صورت ختم نہ ہو تو زیادہ سنگین طبی مسائل کی علامت بھی ہو سکتا ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ گردوں میں کسی قسم کی خرابی کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر رہتا ہے جبکہ نمک کے بہت زیادہ استعمال سے بھی یہ تکلیف آپ کو اپنا شکار کر سکتی ہے ناظرین طبیت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہسپٹل جائیں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ